قبیلہ بنو مستلق اے نمہ نمہ مسلمان ہویا قبیلہ مدینہ شریف چاہ گئے نا انہیں نبی پاک دے ہاتھ کلمہ پڑیا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا اے بڑی ضروری بات یہ کہ اپنے مسلمان پائی دے خلاف بد گمانی کرنا کی کرنا؟ بد گمانی کرنا سکے پر آئے کہ تجھے دے خلاف ہو یا انہیں بد گمانی کر دینے جی بد گمانی کر دینے گمان اچھا نہیں ہوں دا یا رہے بندہ میرے خلاف گل پہ کر دا سی اے بندے نے اے حدیث سنو تے جے بڑا وڈا مسئلہ لے نا کیتا تھا انگال کر رہے ہو جو قبیلہ بنو مستلق ذرا میرے وقت توجہ کرنی دو منٹ اے نمہ نمہ مسلمان ہو گئے نا کلمہ پڑھ لیا جہ دو اے نا کلمہ پڑھ لیا تے نبی پاک نے نا پورے قبیلے نا کیاوی ہون بڑا مالدار قبیلہ سی پیسہ سی اے نا کول نبی پاک نے فرمایا بھی انہیں تو اڑیتے زکاة وی فرض ہے انہیں اے نی کیاو زورہ سی ان کلمہ پر پڑھنے ہیں تو انہیں زکاة وی دین لگ پئی ہے ہسے سوچانگے جا کے کوئی مشورہ کرانگے تھے پھر زکاة دیاں گے نبی پاک نے اتھے ہی فرمایا کلمہ پڑھا کہ فرمایا تو اڑیتے زکاة فرض ہو گئی ہے انہیں کہا زور کنی فرمایا اے نی ایدر توجہ فرمایا جائے جیدو اے نی کل کیتی نا بیجا پتر تھلے جیدو اے نی کل کیتی نا انہیں کہا زور کنی مال باندھا ہے نبی پاک نے فرمایا اے نا باندھا ہے اگل زرہ توجہوں نے سنے انہیں کہا زور اے مال اسی آپی لے کے توڑے قدمہ چلے کے آجائیے جڑا تسی زکاة دیا سے ہے نبی پاک نے فرمایا نہیں ساڑی طرف ایک بندہ آئے گا توڑے قبیلے چھے توڑے پینڈ چھے توڑے گاؤں چھے وہ توڑے کل زکاة لے کے آوے گا تسی انہوں زکاة دے نہیں ہے تسی آپ ہی نہیں لے کے ہونے انہیں کہا ٹھیک ہے ذرا توجہ کرے ہو گل بڑی بریگ جے قبیلے آلے انہارز کیتی ہو زور کڑی تاریخ نو توڑا بندہ آئے گا ساڑے کو زکاة لے گا ذرا دور سی نا قبیلہ نبی پاک نے فرمایا فلانی تاریخ نو بندہ توڑے کل پہنچے گا جہاں زکاة لے کے آئے گا زکاة مال لے کے آئے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اوٹر کے اپنے پینڈ نبی پاک انہ مسجد نبی مدینہ شریف او تاریخ آئی نا جدن نبی پاک نے فرمایا سی وی ساڑھا بندہ توڑے کل کی لینہ آئے گا ایدر ویکھو کی لینہ آئے گا اہم مسئلہ سون جائیں جہ پنجاب فیصد بندے دا ذہن صاف نانا ہو گیا تاں گل کر رہا اے میں آج پڑھے آئے تھے قسم خدا دی میرے تندر یار ایڈی وڈی گال ہے اے سون ہوگے پھر تو انہوں پتہ لگے گا تو وجہ کرو گے دی اچھا جی اوہ جدن نو تاریخ آئی نا نبی پاک نے فرمایا اوہ سارا قبیلہ نوانا وہ مسلمانوں اے سونہ وہ جذبہ بھی سی انہیں سوچیا کہ نبی پاک دی طرفوں کسد آ رہا ہے پیغام آ رہا ہے بندہ زکاة لینہ آ رہا ہے اسی کیوں نہ پینڈ سارا بار جا کے اوہ دا استقبال کریے اگل سمجھو سوچو اوہ سارا پینڈ جیڑا نا اوہ بار نکل آیا اپنے بستی تو بار استقبال واسطے ہوئے نبی پاک دی طرفوں صاحب بھی آ رہا ہے اسی اوہ دا استقبال کریں گے استقبال کر کے اچھے طریقے نہ انہوں اپنے پینڈ ویچ لے کے جاں آنگے انہوں بھی پتہ لگے بندے مسلمانوں انہیں اقیدت رکھے دیں انہوں سارے کو جیسے تنیسے پینڈ ویچ کوئی ایسے بھی منافق انہوں نے کہا یار نوے نوے مسلمانوں یا قبیلہ ایڈی ہے نا دی اقیدت ہے نبی پاک نل ایڈی ہے نا دی محبت ہے ایڈا ہے نا دا تقوی ہے کہ زکاة پیسے وکھرے کارکے تھے بندے دا استقبال کرنواستے پینڈ دو بار ٹرگے او منافقان انہوں نے ایک گالہ زمنا ہوئی انہوں کی کیتا ہے اے ویکھیو انہوں نے ایک منافق او درو نبی پاک دا جڑا پیجیا ہویا بندہ سی نا انہوں نے یقین سی کہ نبی پاک دی زبان تے مازالہ چوٹ ہے جو حضور نے تریخ دیتی ہے اس تریخنو بندہ لازمی پہنچے گا انہوں نے یقین سی اعتماد سی او درو او کاسدوی مدینی و ٹرپیہ اے درو اے وی پینڈ چو بار نکلا ہے استقبال واسطے انہوں نے ویچو ایک منافق بندہ جڑا سی نا پیڑا بندہ انہیں ویکھیا انہیں کہا یار ایڈیا کی عیدت ایڈا اعترام ہو تو کوئی زمنا ہویا انہوں نے ترپیہ جدر او کاسد آ رہا سی نا زکاة لینہ اللہ ایچ تھے ان جملہ ذرا توجہ کرے انہوں نے کاسد نو ملیا راچ انہوں نے کہا وی کتھ ہوں آیا انہوں نے کہا مدینہ شریف کتھے چلا ہے انہوں نے کہا فلانے قبیلہ کی لینہ اوہی جو زکاة لینہ نبی پاک نے پیجے اے زکاة لینہ انہوں نے کی خبر چلائی اے سننے ہوں وہ جو منافق سی انہیں صاحب بینو کہا انہیں کہا اتھے نہ جائیں اگر توجہ کرے ہو اسے قبیلے نہ جائیں انہیں کہا خیر ہیں انہیں کہا سارا قبیلہ بار آیا تنہوں قتل کر نواز دے صورتی حال کی ہے تیبو خبر کی دیتی جا رہی ہے اینجل لوگان متنفر کیتا جاندہ ہے ایک دوجہ دوں میرے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ تو اڑے گے کسی دی شکایت لاندہ ہے انہوں مخلص قدیبی نہ سمجھو جیڑا بندہ آدھا ہے فلانے جناب فلانا بندہ تو اڑے بڑے ایک گال پہ کردہ سی نبی پاک نے فرمایا چوٹھی خبر تے کسی دی سنی سنائی خبر تے اعتماد آوے کھو نقصان کی ڈاؤں لگا سی زکاة زکوت بھی کوئی نہیں دینی زکاة بھی منکر بانگئے تو کلنے ہیں وہ انہیں تو واپس ٹوڑ جا اتھے نہ جائیں انہیں کہا ٹھیک ہے انہیں خبر سنی نہ انہیں انہیں تصدیق نہیں کیتی صاحبی نے اتھے نہیں گیا اتھے ہی واپس موڑ گیا مثلا را چکو بندہ آکھے یار اتھے نہ جائیں اتھے آنج ہو گئے تو بندہ واپس موڑ جائے او باوہ جید دے رستے چی واپس موڑ گیا مدینہ ٹور گیا انہیں جا کے عرض کی تھی حضور میری تے جان بچ گئی یہ نبی پاک نے فرمایا کی ہویا عرض کردہ حضور اوہ تے سارے میں انہوں قتل کرنے واسطے باہر نکلے نے اوہ کس واسطے نکلے سن استقبال واسطے تے خبر پچانا لینے چوٹی خبر پچائی اگے آکے پیڑی خبر پچائی حضور میری جان بچ گئی ہے اوہ اندھے ناستان دینی زکاة منکر ہوگئے اوہ تے میں انہوں قتل کر لگے سن اچھا جی نبی پاک نے مشورہ کی تا اے ویک ہو ایک چوٹی خبر تو کڈا وڈا نکسانوں لگا سی نبی پاک نے صاحبہ انہوں کٹھا کی تا مشورہ کی تا کی کی تا جائے اس قبیلے دا سارے صاحبہ انہوں میٹنگ دے ویچ مشورہ یہ آیا تھا پایا کہ حضور ایک تے ہوگئے نو مرتض جیڑا بندہ زکاة منکر ہوگئے مرتض دو جاندہ دینی سلام دو خارج ہو جاندہ دوسرے نمبر دے ساڑے صاحبہ انہوں قتل کر لگے سن دو جرم ہوگئے اوہ نا دی سزا اے وے کہ تسی ہے تو ایک کافلہ پہ جو سپائیاں دا صاحبہ دا اوہ راتو رات پورے کافلے انہوں قتل کر چھڑے اے ویک ہو اوہ نا دی گل کی یہ تے اے در مدینے کی ہو رہا ہے تیہ ہوگیا آج پکا فیصلہ ہوگیا مشورے دے ویچ نبی پاک دے مشورے ویچ کہ پورا قبیلہ قتل کر دیتا جائے پورا قبیلہ اے جڑے آکے اے سوچاں پاندے ہیں فلانا بندہ ہیں جو پیاندہ سیا فلانا بندہ کدھی کسے دی گلتے یقین نہ کرو جناتہ کا گلے بندے نو خود نہ پوچھ لو اے بہت وڈہ نقصان ہو جاندہ جو بہت وڈہ فیصلے گلت ہو یہاں دینا بندے کل کسے دی خبر سون کے اے در ویکھے ہو اے توجہ کری گا لے ذرا پوری سنی اچھا جی کافلہ مدینیوں نکل گیا انہوں نے قتل کر نواز تھے انہوں نے سوچیا شام پہ گئی یہ بندہ کوئی نہیں آیا زکاة لین پتہ نہیں خیر ہووے تو نبی پاک نے ساچاکیا سیدھے ماذا اللہ چھوٹ نہیں بول ساکتے تو کی ہویا ہے اے دروں مشورہ ہویا کہ رات نو تساملہ کرنا ہے پورے قبیلے آلے انہوں قتل کر چھڑنا کوئی ایک بندہ بھی زندہ رہن دینا کیسا نظام ہو رہا بیکھو اے دروں انہوں نے سوچیا اسی بندہ نہیں آیا اسی پینڈ جائیے تو جیڑا زکاة دا پیسہ لے کہ اسی آپ نہ مدینہ ٹور جائیے توجہ کرے ہو تصدیق کوئی نہیں ہوئی خبر دی کہ خبر سچی ہے اہوی ہے کہ کوئی نہیں اے دروں آشک دے نبی پاک دے غلام زکاة لے کے مدینہ ٹور پہ اے درو اے کافلہ پورا تلواراں لے کے تو انہوں نے قتل کرنے جا رہے ہیں صرف ایک بندے دی خبر تھے جیڑے وہ بندے نے آگے خبر دیتی وہ تو تنہوں مارنوا سے کھڑے نہیں اچھا جی ایک کافلہ پہنچ گیا رستے وے ٹکرہ ہو گیا اے جیڑا مدینی کافلہ نکلے اسی نا اس قبیلے بنو مستلیق انہوں قتل کرنوا سے اے نہ کہا جی تسی کون ہو انہوں نے دا سیا جی اسی سارا قبیلہ نوانا وہ مسلمان ہوئے ہیں اچھا جی تو کتھے جا رہے ہو انہوں نے کہا جی اسی زکاة دین جا رہے ہیں مدینہ شریف نبی پاک نے فرمایا سیا جی ساڑا بندہ ہوئے گا تو اسی اڈیک دے رہے ہیں سارا دین کھلوتے رہے ہیں تو بندہ نہیں آیا تو اسی سوچے چلو اسی آپی چلے جانے ہیں انہوں نے کہا تسی انہوں نے کہا اسی مدینہ تو کتھے جا رہے ہونا کیسی تو اڈیک قتل کرنے جا رہے ہیں انہوں نے معاملہ کیسی تکیمیں الٹ معاملہ ہو گیا نبی پاک دے دور ویچے حضور دے مشورے ویچے انہوں نے کہا ساڑے کل دے بہت وڈی گلتی ہو سی لیسی اگر سارے وہ قتل کردیں دے وہ تے پکے مسلمان سن وہ تے زکاة دین واس تے ہو دے تیار سن کڈا وڈا نقصان ہو جانے سی سلام دے اندر صرف ایک بندے دی گلت خبر دی وجہ دو ایک منافق دی فاسق دی گلت انہوں نے کہا اچھا وہ سارا قبیلہ نہ لیا تو نبی پاک اولا گئے انہوں نے عرض کی تے وہ ضرور ہوئی تھے تو کامیوں ہو رہے ساری کہانی سنائی ہوئے فلانے بندے نے نبی پاک نے فرمایا وہ تنوکی نے کیا سی انہوں نے کہا جی میں نے رستے جے ایک بندہ ملے آسی تو انہوں نے میں نے ایک گل کی تھی جدو ایک کام ہوئے تھے پھر قرآن دی آیت اتری پھر اللہ دا فیصلہ اتریا اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہ زین آمانو اے ایمان آلیو کسے فاسق دی خبر نو ساچ نہیں جاننا جنہ تاکہ تسیہوں سے خبر دی خود تصدیق نہ کر لو اگر تصدیق نہ ہوں دیت جانگتے چھڑ جانی سی ہونا بے گناہ قتل ہونا سی کہ نہیں سی ہونا اس واسطے اس گلدہ رزلد نتیجہ یہ نکلیا ہے اگر تو انہوں کوئی بندہ خبر دیندہ کسے بارے تو انہوں کوئی بندہ میرے بارے کہتا ہے جی کاری صاحب تو انہوں ہیں کہہ رہے ہیں یا تو آڑے بارے میں نے کوئی کہتا ہے جی لامہ صاحب فلانہ بندہ تو آڑے بارے ہیں وہ دی گالتے یقین نہیں کرنا میری پکی گالتے اپنے دل تے لکھ لو جنہ تاک اس بندے کو تصدیق خبر دی نہ لی لو ایک قرآن دا فیصلہ جے کہ تو آڑے کاروے چوی لڑائیاں چکڑے کیوں ہوں دےنا بڑی نے کسے نے آکھا تیرے بارے فلانی ہنج پیان دی سیا وہ اپنے دلوے چپو گز کینا لیا گیا گئی اچھا چاچی نے منوہنج کیا ہے اچھا خالہ نے منوہنج کیا ہے اچھا میری ننان میرے بارے سوچ دیئے او نے انہوں پوچھیا نہیں بھی واقعی ہے گالتوں کیتی ہے کہ نہیں کیتی تصدیق نہیں کیتی انہوں نے دلوے چودے بارے نفرت پیدا کر لی غلط خبر تو چوٹی خبر تو بڑے بڑے وڈے غلط فیصلے بندے کار جان دے جائے فلانے انہوں کیسے سکے پر آنوں کیا وہ تیری بڑی آنج پی کر دی سیا انہیں سوچیا میرا پراہ پیان دا یار تے میرا پراہ چوٹتے نہیں پی بول دا تے جیڑا بندہ آکھے نہ آئی تر گال سنو ایک اور تونے ضروری دساں جیڑا بندہ گال کرنے دو پہلا تو انہوں نے اکھے نہ بھی توں میری گال تے یقین نہیں کرنا تے گال لینجی یا اوہ پکا چوٹھائی از ماں کے وے اخلی آج میں ممبر تے بیٹھا جیڑا بندہ پہلا تنو پکا کرے نہ بھی توں میری گال نہیں مننی پر گال لینجی یا اوہ پکا چوٹھا بندہ ہی مکار تے فاسک تے منافق بندہ ہی اوہ تنوہ سپاہ سے لاندھا پہ تنو پکا پہ کردھا انہیں بھی آکے ہی گال کی تیسی صاحبین انہیں کہا تُو یقین نہیں کرنا پر گال لینجی اوہ تیرے قتل واسطے کھلوتے نے جنہ تک تُسی خود گال دی تحقیق نہ کرو فیصلہ نہیں کرنا کسے گال دا اے اپنی زندگی دا حصول بنا لو نہیں تے بہت زیادہ کراوچ لڑائیاں چگڑے سنی سنائی گلنہ دے پہندے جے غلط خبران دے پچانا لے پہندے جے اس واسطے اے میں تو انہوں مثال دی تیئے نبی پاک دے دور دی کہ حضور دے دور وے چینج ہو ریا رب کعبہ دی عزتی قسم اس واسطے نبی پاک دا فرمان سی آپ نے فرمایا کہ منہوں کوئی بندہ کسے میرے سا عبیدی میرے سامنے چگلی نہ کرے اے کال سنو نبی پاک نے فرمایا وے کوئی بندہ میرے سا عبیدے بارے کوئی شکیت نہ میرے کے لیا کے آوے کوئی چگلی نہ کرے جی فلانے نے کیوں نبی پاک نے فرمایا میں چاندنا ہوا کہ میں جیتو سامنے ہوا تو میرے دیلویج کسے دے بارے بگز نہ ہوئے میرے دیلویج کسے دے بارے نفرت نہ ہوئے بابا جی گال سنو گے تو نفرت آئے گی نا جیتو کوئی جو بندہ تو اڈکل بیگ کیا آندا جی فلانا تو انہوں نے بیاندہ سی تو نفرت ہوئی کہ نہ اندر ہوگئی نفرت ہوئی کہ نہ ہوئی اس واسطے کوئی بھی بندہ تو انہوں خبر دیندہ ہے او دی خبر دی تصدیق کرو تو اڈا سکا پر آوئی ہے پھر پیانا تو اڈا سکا پر آوئی ہے تو اڈا سکا باپ بی ہے تو اڈی سکی ماں بی ہے تو اڈا پیر بی ہے تو اڈا مول بی بی ہے جس نہیں دیر تک تسی خود تصدیق نہ کرو قرآن کہندہ اسے گالتے یقین کرنا وہ بولو تے صحیح یقین کرنا کہ کر لانا چاہیدہ ہے نہیں ایک قرآن دا فیصلہ ہے جی اببا بھی آکھے نا میری گالتے تھے تو انہوں نے اتبار نہیں انہوں نے کہا اببا جی قرآن کہہ رہے ہیں نبی پتی شریعت کہہ رہی میں دس ہو کی کراؤں انہیں تھے گالتی گہرائی تک جاؤ خود تحقیق کرو تو پھر ہو دیتے عمل کرو یہ بڑی ضروری بات سی یہ آج سکھ کے جانا جائے سے جمعہ بیچ کہ کسے وی خبر دے بغیر تصدیق کیتیاں فیصلہ نہیں کرنا کسے وی خبر دے تیرا چاچا انجاندہ پیاسی آ تیرا پراہ میں میرے کو بیٹھا سی تیرے بارے انجاندہ پیاسی نا 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 فیصلہ نہیں کرنا کسے دی چھوٹی گھبر دے اگلا مسئلہ سماد فرماؤ